سردیوں میں شام کی چائے کے ساتھ آپ کا کچھ کرسپی سا کچھ گرمہ گرم اور مزیدار سا کھانے کا جب دل کریں تو ایک دفعہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں گھر میں صرف بریڈ پڑی ہو اور ساتھ میں آپ صرف علو کا یوز کرتے ہو اتنے مزیدار اور کرسپی سے سنیکس بنا کر کھا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو جی لاجوہ پکوان میں آج بھی آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں بریڈ پوٹاٹو سنیکس جو کہ بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے گھر میں پڑی ہوئی چیزوں کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور کھانے میں اتنے مزید کی ہوں گے کہ ایک تفعہ جب آپ اس کو بنائیں گے تو بار بار کھائیں گے بچوں کے لنچ بوکس میں بھی آپ اس کو بنا کر دے سکتے ہیں بچے بھی اس ریسپی کو بہت پسند کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لیتی ہوں میں آلو جس کو میں نے بوائل کر کے اس طرح سے میش کر لیا تھا اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی چوپ کی ہوئی دو میڈیم سائز کی پیاز آلو جو میں نے لیے تھے آدھا کلو لیے تھے اور جو پیاز ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی بند کو بھی بند کو بھی میں نے باریک باریک چوپ کر لیا ہے اور اس کے اندر اس میں ایڈ کروں گی میں دو سے تین ہری مرچے اور دو سے تین ہی سرک مرچے خوبصورتی کے لیے ایڈ کریں بہت ہی پیاری لگیں گی اور اس طرح سے آپ نے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ایڈ کر دینی ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کچھ مسالے مسالے ہم نے بہت زیادہ اس میں ایڈ نہیں کرنے بلکل گھر میں جو آپ کے پڑے ہوتے ہیں وہ ہی ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون خوشک دھنیا پاودر فریش کھٹا ہو ایڈ کریں گے تو زیادہ اچھی خوشپور ٹیسٹ آئے گا اور ایک ٹیبل سپون ہی میں اس میں ایڈ کر دیا ہے گرم مسالہ پاودر اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہی سرکمچ پاودر اور ہاف ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی ہالتی پاودر ایک ٹیبل سپون ہی میں اس میں ایڈ کروں گی نمک یا پھر نمک آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ بھی رکھ سکتی ہیں اور اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ہرا دھنیا اس سے خوبصورتی بہت اچھی آتی ہے کوئی بھی ریسپی ہرا دھنیا کے بغیر تو بلکل ناممکن ہے اس لیے اس کو ضرور ایڈ کیا کریں اس سے خوبصورتی بھی بہت اچھی آتی ہے دوسری طرف ہم لیں گے بیسن بیسن کی جو کونٹری ہے میں نے یہ رکھی ہے تقریباً ایک کپ جو میڈیم سائز کا ہوتا ہے اور اس طرح سے ہمیں اس کو ایڈ کریں گے بیسن کو اچھی طرح سے چھان لیجے گا اس میں بھی ہم کچھ مسائلیں ایڈ کرتے ہیں ہاف ٹی سپون سورک میچ پاودر اور ایک چھوٹکی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ہالتی پاودر ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں ایڈ کروں گی نمک اور ون ٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی اجوائن اجوائن جو ہے میں اس کو ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے مسل کر ایڈ کروں گی تو بہت اچھے خوشبو آئے گی اس کی یقین کریں کہ اس طرح کے جزم میں آپ اجوائن ایڈ کرتے ہیں تو اس سے خوشبو تو بہت اچھی آتی ہے ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی بہت اچھ آتا ہے اب اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون زیرا اس کو بھی ہاتھوں سے مسل کر ایڈ کریں گے تو خوشبو بہت اچھی آئے گی اور ہافٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی خوشک دھنیا پاوڈر یہ ہمارا جو ہے کوٹنگ کے لیے جو سمان ہے وہ بلکل ایڈی ہو چکا ہے تھوڑا سا ہرا دھنیا ایڈ کریں گے ہرا دھنیا ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے پانی اب ہم نے اس میں بہت زیادہ پانی ایڈ نہیں کر دینا بلکل جس طرح سے پکوڑے بنا رہے ہوتی ہیں جس طرح سے اس کی کونسیسٹنسی ہوتی ہے آپ نے اتنا ہی پانی اس میں ایڈ کر دینا ہے تاکہ جو بریڈ ہے اچھی طرح سے اس میں ڈیپ ہو جائے اور اس طرح سے اس کی اچھی سے کوٹنگ ہو جائے اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور اب ہم یہاں پر لیتے ہیں بریڈ کے سلائس جو ہم نے آلو کی آلو کا میکسٹر بنا کے رکھا تھا وہ ہم پورے بریڈ کی اوپر سپریڈ کر دیں گے اس طرح سے اس پیسٹ کو یعنی کہ اس میکسٹر کو آپ ویسے بھی کھائیں تو بہت ہی اچھا اور بہت ہی مزے کا لگے گا آپ کو اس طرح سے پورے بریڈ کی اوپر آپ نے اچھی طرح سے چمچ بھر کے آپ نے سپرنگل کر دینا ہے بلکل بھی کنجوسی مت کیجے گا کیونکہ آلو بہت زیادہ مہنگی تو نہیں ہوتے اور دوسری سپلائس لیں گے اس کی اوپر ہم لگا دیں گے کیچپ ریگلور کیچپ جو عموماً مل جاتی ہے ٹوماٹر کیچپ وہ ہی میں نے کیچپ یہاں پر اور سینٹر سے اس کو اس طرح سے ڈیپ کٹ لگائیں گے اور دوسری طرف سے بھی اس کو کٹ لگا لیں گے اس طرح سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے اور سنیکس کی جو کٹنگ دیکھے ٹرائنگل شیپ میں بہت ہی پیاری اس کی شیپ بن گئی ہے اور اب جو سارے سنیکس سے یعنی کے بریڈ سے جو ہم نے بنا کے رکھے تھے وہ ریڈی ہو چکے ہیں باقی سارے بریڈ کی بھی آپ نے اس طرح سے کٹنگ کر لینی ہے اب جو ہم نے بیسن کا مکسٹر بنا کے رکھاتا وہ ہم نے سائٹ پر رکھ لیا ہے اور ایک پین میں ہم نے لے لیا ہے آئل آئل کو گرم کر لیں گے اور ایک ایک کر کے جو بریڈ ہم نے بنا کے رکھاتا ٹرائنگل شیپ اس کو بیسن والے مکسٹر میں ہم ڈیپ کریں گے اور دونوں سارے سے اس کی اچھی طرح سے کوٹنگ کریں گے اور اس کو تیل میں ڈال دے رہیں گے فلیم کو آپ نے بلکل سلو رکھنا ہے تاکہ اس کی جو کوکنگ پروسیس ہے وہ بہت جلدی نہ آئے اس سے ڈال کلر ہو جاتا ہے اور جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی اچھانی آتا ہے ایک ایک کر کے سارے جو ہم نے بریڈ کے ٹرائنگل شیپ کے جو بنا کے رکھے ہیں سنیکس وہ اس میں ڈیپ کرتے جانے ہیں اور پھر آئل میں اس کو فرائی کر لینا ہے اور ایک ایک کر کے آپ اس کو فرائی کریں گے تقریباً تین سے چار ہم نے ایک ٹائم میں اس کے اندر اٹ کرنا ہے اور جب ایک طرف سے اس کا کلر گولڈن براون ہو جائے تب ہم نے اس کی سائٹ کو کر لینا ہے چینج اور یقین کریں یہ تنے مزدار سنیکس ہیں اور جتنے جلدی میں بن جاتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ جھنجٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے گھر میں اگر میں اہمان بھی آئے ہوں آپ نے ان کو سردیوں میں گرمہ گرم چائے کے ساتھ کچھ سرف کرنا ہو تو آپ جلدی جلدی میں یہ سنیکس ان کو بنا کر کھلائیں گے ٹائم بھی کم لگے گا اور گھر میں پڑی ہوئی چیزوں کے ساتھ ہی آپ اس سنیکس کو بنا کر ان کو سرف کرنے گے ریسپی سٹیٹ پر تھوڑی سی بھی اچھی لگ لیو لاجوہ پاکوان کو ضرور سبسکرائب کریں تو اس طرح سے باقی سارے سنیکس کو بھی ہم نے فرائے کر لینا ہے اور پلیٹ میں ایڈ کر لینا ہے تو ماشاءاللہ سالحمدللہ ہمارے سنیکس بریڈ اور علو سے بہت ہی پرفیکٹ بہت ہی مزدار بن کر ریڈی ہو چکے ہیں ایک دوہ ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں بچوں کو لنچ موکس میں آپ نے دینا ہو تو آپ اس طرح سے ان کو بنا کر صبح ٹائم دے سکتے ہیں اس سے آپ کا ٹائم بھی کم لگے گا اور بچوں کو تو اس طرح کے چیزیں بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں وہ آپ سے بار بار اس ریسپی کو بنانے کی فرمائش کریں گے جو بچے امومن بریڈ نہیں ویسے کھاتے تو آپ اس طرح سے بریڈ کے ان کو ہیلڈی سے سنیکس بنا کر دیں گھر میں بنا کر دیں گے تو زیادہ ہیلڈی ہوں گے اور ساتھ ہی پوٹیٹو جو ویجریبلز ہم نے اس کے اندر اٹھ گئے وہ بھی ہیلڈی ہیں اور کیچپ کے ساتھ جب بھی یہ کھائیں گے تو سب کو بہت پسند دیں گے انشاءالل ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہت سارا خیال لکھئے گا